اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پیر 18 اکٹوبر 2021 دو ایشیوز پہ آپ کی توجہ دلانی ہے بڑے خاص طور پر اور بڑی تحقیق کی ہے اس حوالے سے تاکہ آپ تک ہر چیز سامنے آ جائے اور کلیریٹی کے تحصیل سمجھ آ جائے سب سے پہلے جو مریم نواز نے وہ ویڈیو کا بڑا کار شوکت عزیز صدیقی جو ملازم یا بہت تعلق یا بہت قریبی تعلق شریف خاندان سے نظر آ رہا ہے وہ چیزیں آرام آرام سے سامنے آتی جا رہی ہیں اور وہاں بیٹھ کر جو تقریر کی جو باہر تقریر جھاڑتی رہی تھی اور خاص طور پر جو ہفتے کی رات کو جلسہ کیا انہوں نے کہنے کو کچھ ریتا وہی پرانا بیانیاں وہی گسی پٹی باتیں وہی ڈراما اور عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے ذاتی غلام بنانے کا ایجنڈا چل رہا ہے اس پر کس حد تک کامیابی عوام کو فیصلہ کرنا ہے یعنی مہگائی کا جو رونہ ہے میں پچھلے پندرہ سالوں سے دیکھتا ہوں ہر گورنمنٹ میں یہی ہے کسی نے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ایک علیہ دا بات ہے جنرل پرویز مشرف کا دور ان سب سے بہتر تھا وہ ایک علیہ دا بات ہے پھر پیٹرولیم کی پرائیسز ڈالر کے حالات ریزرو ہمارے بجر پہ ڈاکہ ڈالنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ ایک طریقہ کار یہی ہے بجلی بڑھ رہی ہے بجلی کم ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھا پائے نہ عوام سمجھ پائی ہے آج ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ اس ملک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا تمام سیاسی جماعتیں کٹھی ہیں کیا وہ یہ چاہتی ہیں کہ پانچ سال عوام اس ملکائی میں پسے اور وہ کہیں کہ پانچ سال بعد آگے ہم کم کریں گے ہم پانچ سال بعد قیمتیں سستی کر دیں گے چینی دودھ کی نیرے بہیں گی اگر آپ واقعی سٹیٹس میں نہیں آئیں بتائیں آگر ہم سننا چاہتے ہیں قوم یہ سوال کریں سب سے کہ ان سارے مسائل کو کیسے حل کریں پورے دنیا میں ایکانومی کلیپس برا حال ہے پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں یہ مننا پڑے گا آپ کو تو اس لیے میں خود چاہوں گا کہ ایسے حالات اور واقعات آپ کے سامنے سچ چاہے تو یہ تقریح جو مریم نے کرنی تھی بیوکو بنانے کے لیے ناثنگ کوئی اثر نہیں ہونا حکومت لگتا ہے وقت اپنا پورا کرے گی رفان آچپنگ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتا دیا کہ جو ہے نتحریکی ادم اعتماد کا کیا حال ہوگا وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو حکومت ہے یہ وقت اپنا پورا کرے گی کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو گرانے کے حوالے سے یعنی اس دور پہ اگر حکومت گرا دیں یعنی گرا کر کیا ہونا اسیمنیا تو نہیں ٹوٹ رہی نا اسیمنیا تو نہیں ٹوٹ رہی لیڈر آف دی آس چینج ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا یعنی یہ بڑا سوال بہا ہے بتا رہا وہاں آپ کو آئیں بتائیں تو صحیح نا راجہ شباز شریف صاحب کی پنجاب میں آپ کو بتا دیں کیا کریں گے میں کہا ہی کیسے کم کریں گے بتا دیں ہمیں ہم بھی سننا چاہتے ہیں جسی کے پاس کوئی نہیں ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جب تک آپ پرادکٹ کی پرائسز خود فکس نہیں کرتے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اب آتے ہیں مریم کے دوسرے بات کی طرف میں دونوں آرڈر ایک آرڈر جو ہے کرمینل اپیل ایک سو بائیس آف ٹو تھازنڈ ایٹین یہ مریم نواز کی ہے اور اسی طرح سفدر آوان کی بھی ہے وہ چل رہی ہے چھے اکٹوبر کو وہ جو اعتراض لگا تھا انہوں نے کہا جیوڈیشل ٹھا سائٹ پہ جناب جسٹس آمر فاروق نے اور موسیٰ اختر کیانی نے کہا وہ آرڈر بیکگراؤنڈ پہ چل رہا ہے اب میں بڑا مزدار آرڈر آپ کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں یہ ہے تیرہ اکٹوبر دو ہزار اکیس کا آرڈر جو ریلیز کیا ہے جس میں عرفان قادر صاحب پیش ہوئے سفدر آوان آئے مریم نواز صاحب تھی اور نیاب کے پروسیکیوٹر تھے اب یہاں انہوں نے بڑا سیمپل سی بات کہا کہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی اپلیکیشن کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں بہت ارائگولارٹیز ہیں بڑی غلطیاں ہیں کہ اپنا نیاب کے سیکشن اٹھارہ کے تحت یہ ریفرنس دائر نہیں ہوا جو کہنا ہے اور سفریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ ریفرنس نہیں دائر ہو سکتا تھا اور میرٹ کے اپیل کے حوالے سے فرد جنم آئے دے ہوگی کوئی شہادت نہیں ہے اور سیکشن نو اے پانچ کا یہ کیس نہیں بنتا ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے نہیں ایگزیبیٹ کیے نہیں ہے اور جورسڈکشن نہیں ہے نیاب کے کورٹ کی اور پھر اس پہ سوال جو سوال پوچھا کوئیری کی کورٹ نے in response to the query of the court regarding the issues raised in the application and the merit of the appeal لائرن کانسل responded that the submission made in over the appeal lean over the appeal and the same یعنی یہاں باٹھ کر باگ بڑا clear کہ یہ جو ہے نا جو application سائٹ پر آئی گی نا بڑا دماغہ کیا تھا اور نین اپیل پر آگئے ہیں اس application میں ہے کچھ نہیں maintainability میں آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں اور میں جسیس کھوست صاحب کی ججمن میں دوبارہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ میں چلا ہوں گا کہ جس میں آپ کو evidence کے طور پر آپ نے وہ ویڈیو کو ہی ثابت نہیں کر سکی ہیں تو یہاں وہ ذکر بھی آگیا ہٹ کے جو ہے نا وکیل اس پہ آگے اور آگے آگے جب عدالت نے سوال کیا کہ maintainability پہ بتائیں آپ کو کہ یہ پانچ سو اکشٹ کے تیعت کیسے maintainable ہے اور انہوں نے کہا کہ حالات اور واقعات کے مطابق یہ case نہیں بنتا ہے پھر عدالت نے پھر پوچھا ان سے کیا اس application کو decide کرنے کے لیے یہ ساری illegality جو reference کی اندر ہیں یہ اپنا filing of the reference پہ ہیں یہ line trial code کے سامنے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ اگلی ایٹیپ پہ political engineering پہ بات کریں گے آپ یہیں صدیتہ لگا لیں اور reference file کرتا ہوگا لہا کہ political engineering اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ سب ہوائی باتیں ہیں کچھ نہیں ہے اس کے اندر جیسے مقبول باگر کے case میں میں بتا چکا ہوں political engineering کا لفت صرف ہم سب لوگوں کو ویسے ہی بتا دیا کوئی چیز سامنے ہو تو تب کی باتیں ہیں اور اس بات پہ عرفان قادر کے argument سارے conclude ہوگے کوئی بھی ایسی حوصلہ افضاء بات نہیں ہے اس order کے اندر جو نظر آ رہا ہو کہ مریم اپنا case بنانے میں کامیاب ہوگی ہے یہ application جو درخواست تھا یہ نقابل سماعت میں پہلے کہہ چکا ہوں additional evidence نہیں آ سکتی ویڈیو کی کوئی value نہیں ہے اس application کا fate آپ کو سارا بتا دے گا یہ dismiss ہو جائے گی dismiss اس لیے ہو نہیں ہے merit کی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور جو نیپ کی طرح سے یہ بتایا گیا کہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ application کے اندر تو ہے نہیں جو بحث کی ہے وہ اور تھی application کے اندر اور چیزیں تھی بحث کچھ اور کی ہے اور یہ main appeal کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے اس درخواست پر notice accept کیا اور آئندہ تاریخ کے لیے کا 17 نومبر کے لیے case کی سماعت ملتوی ہوگی ساتھ day to day trial کی application دیئی تھی نیپ نے جو وہ عدالت نے خارج کر دی ہے اور اس کا reason یہ بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ section 16 اے کا جو نیپ کا ہے نا وہ trial کو day to day basis کرنا ہے appeal میں کہیں نہیں لکھا گئے یہ day to day decide کرنی ہے عدالت نے اس بنیاد پر وہ جو ہے نا application dismiss کر دی ہے اب چلتے ہیں اگلے issue کی طرف آگے چلنے سے قبل میں جو political diaries میں عثمان international کے بارے میں جو افتاب کے بارے میں بات کہی گئی تھی ذرا تھوڑا سا وہ program پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا کیا اس program میں کہا گیا ہے ذرا پہلے وہ سن لے پھر میں آؤں گا اس طرف افتاب محمود عثمان international میں ڈریکٹر تھا میرے ساتھ میرا partner تھا تو وہ money learning کرتا رہا ہے ویسے بھی شریف خاندان کے لیے بھی اور اور لوگوں کے لیے بھی تو شریف خاندان کے لیے میرا خیال ہے اس نے more than 150 million more than 150 million پانڈ کی transaction کی ہے اور وہ NCA کو under watch تھا ادھر آفتاب محمود تھا اور پاکستان میں شاہد رفیق تھا under watch تھے وہ تقریباً NCA نے دو سال ان کے under watch رکھا ہے تو جب وہ پورے proof مل گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی آفتاب محمود اپنی family کے ساتھ بھاگ گیا ادھر سے دبائی تو اسی case میں عمرشید پکڑا گیا NCA NCA کے اسی case میں عمرشید کون عمرشید ہمارا manager تھا green street میں عثمان international کے office green street میں لندن میں East London میں وہ manager تھا وہ اس کو پکڑا گیا وہ charge کر لیا اس کو NCA نے اور jury نے اس کو six years prison dairy یہ جو نیشنل crime agency کی ویب سیٹ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ launderers used money service business to move 10 million criminal cash یہ عمرشید کے بارے عمرشید جی یہ میرا manager تھا ادھر green street میں یہ آفتاب یہ ملے ہوئے تھے اندر سے ملے ہوئے تھے یہ سارا دو نمبر کام کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اب میں خبر چلا رہا ہوں ڈان کی اگست بیس دوہزار انیس کی دو سسپیکٹ جو ہیں اپروور ہو گئے ہیں money laundering کے کیس میں چھباز شریف کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کو زمانت بازد گرفتالی کی رابطہ کیا ایک انام افتاب محمود افتاب محمود کو یاد رکھیا دوسرا شاید رفیق ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کرا دیا یہ خود ہائی کورٹ میں بتا رہے ہیں آ کر اور بتایا انہوں نے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار نو تک چوبیس ٹی ٹی آئیں ہیں جو لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہیں شہباز شریف اور حمزہ شریف سوری حمزہ شریف سلمان شہباز نصر شہباز اور جو بہن ہے ربیہ عمران دو شریعہ چار ملین ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے اور ایکسچینج کے ذریعے انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا ہے نام بتایا ہے ایچ ایس بی سی بینکس کی آواز سے ذکر کیا ہے افتاب محمود نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہد رفیق ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی ہے وہ ڈان کی خبر اب چل رہی ہے بیک گراؤنڈ پہ اب میں ساتھ ہی آپ کے چلا ہوں گا اسمان سیڈیفکیٹ آف ان کارپوریشن کس کا ثبوت کے طور پر اسمان انٹرنیشنل یوکے لیمیٹیڈ کا جو بیان بتایا ہے اس میں آپ آ جائیں پہلے نام پہ جو پارٹنر ہے دوسرے صفحے پہ وہ ہے افتاب محمود یوکے کا وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں یہ ریکارڈ کی باتیں ان تمام اور اشواق احمد ایسات ٹھیک ہے جی اور افتاب محمود کے حوالے سے اور اشواق احمد ایسات اسمان انٹرنیشنل جو باتیں اس پروگرام میں بتائی ہیں تھوڑا سا کلپ میں نے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ دکھا دی ہے کہ اس کیس میں شباز شریف اور اس خاندان کا بچنا مشکل ہے نیب کے قوانین کو سامنے رکھ کر دیکھیں یہ جو کہ کرپشن اور کرپ پریکٹسیز کا پیسہ کہلائے گا کہ آپ کے ایسٹ بڑے ہیں آپ کے پاس اپنی اوقات سے زیادہ پیسہ سیکشن نو اور دس میں بیگراؤنڈ پر دوبارہ چلا رہا ہوں گا بار بار میں چلاتا ہوں تو آپ کو پتا چل سکے ان چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ شباز شریف خاندان کا بچنا مشکل ہے اگر آسان ہوتا تو حمزہ شریف نے تو جیل بکتی ہے نا جو کہتے ہیں کہ شباز کے پاس ہے سلمان شباز کے پاس ہے سلمان شباز پاکستان کیوں نہیں آتا وہ اس لیے نہیں آتا وہ آیا پگڑا تو یہ سوالوں کے جواب نہیں ہے اس لیے حسن حسین بھاگے ہوئے ہیں اس لیے سارے یہ بھگوڑے بھاگے ہوئے ہیں ریکارڈ پر یاد رکھیے گا یہ بڑا مشکل ہے بہت کیسیز ایسے موجود ہیں شباز شیف اپنے دیکھ کوشش کر رہے ہیں وہ اچکل ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے اور وہ آ کر یہ پاکستان کا نظام کوئی نہیں بدل سکتا یہ ریمیمبرڈ یہ صرف وہ کہانی ہیں کہ یہاں بہت جب تک ہماری قوم خود آ کر ان زخیرہ اندوزوں کو یا لوکل لیول پر جو لوگ یہ لوٹ مار کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوں گے ممکن نہیں ہے شباز نے بڑی محنت کرتا پھر رہا ہے مریم اپنی آپ کے سامنے وہ تقریب جو کی ہے اس نے آپ نے سارا وہ دیکھ لیا کوئی ایسی خواہ چیز نہیں ہے صرف وہ کہانیاں ہیں توتہ مینہ کی کہانیاں جو ہم سنتے رہتے ہیں اجازت چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات